ایک ایسا آدمی جس نے خود کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بدل دیا۔ لکھنو کی تنگ گلیوں میں ایک پرانا مکان تھا جس کی کھدکیوں سے کبھی ہوا کی سرسراہت آتی تھی۔ وہ جگہ تھی مولوی گنج اور وہ مکان لوگوں کے لیے بس ایک اور پرانا گھر جسے کئی سال پہلے کسی نے قبضے میں لے لیا تھا۔ لیکن اس گھر کے بارے میں کچھ خاص تھا جسے صرف وہی جانتے تھے جو اس شہر کی دھڑکن کو محسوس کر سکتے تھے۔ یہ گھر کسی معمولی شخص کا نہیں تھا بلکہ اس انسان کا تھا جسے لوگ رسوہ کے نام سے جانتے تھے۔ مرزا حادی رسوہ حادثہ یہ تھا کہ جب بھی ہم بچپن میں اس مکان کے پاس سے گزرتے ہمارے گھر کے بزرگ فس فسا کر کہتے۔ دیکھو یہ مرزا حادی رسوہ کا گھر ہے اسے یاد رکھنا جو اپنی کلم سے امر ہو گیا۔ ایک دن میں نے بھی وہی سوال کیا جو شاید اس وقت ہر بچے کے ذہن میں آتا کون رسوہ کون حادی تب بزرگوں نے بتایا وہی مرزا حادی رسوہ جس نے امراو جان ادا کو لکھا اور اس ایک پل نے میری زندگی کی کتاب کا پہلا پننا کھول دیا۔ رسوہ وہ نام جو میرے ساتھ قدم در قدم چلتا رہا۔ جب میں کرکٹ کھیلتے ہوئے سینٹینیل سکول کی میدان میں تھا تب سنا کہ مرزا حادی رسوہ نے یہاں پڑھائی کی تھی۔ جب میں آگے چل کر کرسٹین کالج میں داخلہ لینے گیا تو وہاں کے ٹیچروں نے بتایا کہ یہاں بھی مرزا حادی رسوہ نے پڑھایا تھا۔ ہر جگہ ہر مودہ پر وہ مجھے اپنی پہچان کرواتے رہے جیسے وہ میری زندگی کے ہر پہلو میں دستک دے رہے ہوں۔ ہمیں دیکھو ہمیں پہچانو کون تھا یہ شخص جو مجھے بار بار اپنا نام یاد دلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ رسوہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک تحقیقات ایک سوال اس شخص کے بارے میں جو ایک سادھارن جیون جینے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ زندگی کی سچائی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے ردکی سے انجینئرنگ کی مگر دل اُدھر نہ لگا پھر کیمسٹری کا رخ کیا مگر یہاں بھی انہیں سکون نہ ملا ستاروں کی گنتی کرنے والے بنے تو اپنی ساری جائداد بیچ کر ایک پریوکشالہ بنا لی مگر شاید انہیں تلاش کسی اور چیز کی تھی شاید یہ ان کا جنون تھا جسے وہاں اپنی زندگی کے ہر مودہ پر ڈھونڈ رہے تھے لیکن پھر ایک دن تنگھالی نے انہیں اس مودھ پر لاکھ حدہ کیا جہاں انہوں نے جو کرنا شروع کیا وہ اتحاس بن گیا مجبوری نے انہیں لیکھن کی اور کھینچا انہوں نے لکھا اور ایسا لکھا کہ آج بھی لوگ بحث کرتے ہیں کہ امراو جان ادا کا کردار حقیقت تھا یا صرف ایک افسانہ یہ سوال ان کے ہنر کی سب سے بڑی پہچان ہے کیا کوئی ایک لیکھک اپنے کردار کو اس قدر زندہ بنا سکتا ہے کہ صدی در صدی لوگ اس کی سچائی پر بحث کریں مرزا حادی رسوہ صرف ایک لیکھک نہیں بلکہ ایک مثال تھے ان کے جیون کا ہر مودہ ہر سنگھرش ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے اندر چھپی ہوتی ہے جب دنیا ان سے مخمودہ رہی تھی تب انہوں نے ایک ایسی کرتی لکھ ڈالی جو ہمیشہ زندہ رہے گی ان کا سنگھرش ان کی جد و جہد ان کی تڑی ایڈھائپ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی زندگی کیا ہوتی ہے اور آج جب ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک کتاب نہیں لکھی بلکہ اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا تو آج جب آپ اپنی زندگی کی اُلجھنوں سے گھرے ہوئے ہیں ایک پل کے لیے مرزہ ہادی رسوہ کو یاد کیجئے شاید ان کی طرح آپ بھی اپنی اندر کی وہ طاقت پا سکیں جو دنیا کو بدلنے کی قوت رکھتی ہے یاد رکھئے انسان کا اصل کام تب شروع ہوتا ہے جب دنیا اسے نکار دیتی ہے